السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں میں کہ آپ لوگ اس سے مستفیص ہو رہے ہوں گے آج کے اس پروگرام میں نقطوں کی پہچان پڑھیں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے اور حروف کی شناخت کے لیے نقطوں کی پہچان بہت ضروری ہے جب تک آپ نقطوں کو صحیح سے نہیں پہچانیں گے اس وقت تک حروف کی شناخت آپ صحیح طور پر نہیں کر سکتے اسی لیے کئی حروف ایسے ہیں کہ ان کی شکلیں ملتی جلتی ہیں صرف ان حرفوں کو نقطوں سے پہچاننا ہوتا ہے اسی لیے جب ہم نقطے سے پہچان لیں گے تو پھر حروف کی شناخت اور حروف کو پہچاننا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا تو چلیے سب میں پہلے میں پہچانتا ہوں با کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ایک لائن ہے اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے با نیچے ایک نقطہ رہا تو با لائن کے اوپر دو نقطے تا لائن کے اوپر تین نقطے سا اب ایک مرتبہ سا کا تلفز صحیح کیجئے اس سے پہلے میں بولا تھا کہ جب بھی آپ سا آدھا کریں تو سا کو آدھا کرتے وقت اپنی زبان کو داتوں کے اوپر لانا ضروری ہے اور سا کا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک ہے اس لئے زبان کی نوک کو لیٹ داتوں کے اوپر لائیں تو سا کا تلفز صحیح ہوگا جب لائن کے اوپر تین نقطہ ہو تو اس کو سا پڑے سا سا اور جب لائن کے اوپر ایک نقطہ ہو تو اس کو نون پڑے اور جب لائن کے نیچے دو نقطے ہوں تو اس کو یا پڑے معلوم ہوا کہ با تا سا نون اور یا ان سب کی شکلیں سیم ہیں ان کو صرف نقطوں سے پہچان نہ ہوتا ہے اور ایک مرتبہ میں میں بولتا ہوں جبکہ اس کی کوئی شکل سیم سیم ہو اور پھر کوئی دوسرا حرف نہ ہو صرف نقطے ہو تو اس وقت ان کو نقطوں سے پہچانا جاتا ہے جیسا کہ یہاں پر نیچے ایک نقطہ رہے تو با اوپر دو نقطے تو تا اوپر اگر تین نقطے تو سا اوپر اگر ایک نقطہ تو نون نیچے اگر دو نقطے رہے تو یا نیچے اگر دو نقطے رہے تو یا امید کرتا ہوں میں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ